موسیقی معلوم کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ المدسر اور یا ایوہ المزمل کیوں کہا بڑا خوبصورت لقب ہے یا ایوہ المزمل اے کمبل کے اڑھنے والے یا ایوہ المدسر اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اللہ رب العالمین کا حکم ہے ڈراؤ لوگوں کو یا ایوہ المدسر قن فانذر وربت فتبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِر اور جو آپ احسان کرتے اس سے زیادہ بدلہ کہ طلبگار مت رکھو وَلِرَبِّكَ فَسْبِر اپنے رب کیلئے صبر کرو یہ جو دو لقب ہے بڑا خوبصورت لقب ہے اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو انسان جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے اتنے نام رکھ دیتا ہے اس کے اتنے نام رکھ دیتا ہے کبھی اس کی آواز کی تعریف کرتا ہے کبھی اس کے چلنے کی تعریف کرتا ہے کبھی اس کے اندازے گفتگو کی تعریف کرتا ہے کبھی اس کے کپڑے کی تعریف کرتا ہے الگ الگ نام رکھ دیتا ہے وہ اچھے نمبر حاصل کرنے والے وہ اچھی گاڑی چلانے والے وہ اچھے کھانا بنانے والے اس طرح کے باتیں کرتا ہے جو جتنا زیادہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو پیارے پیارے نام دیتا ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالی جتنا پیار اور جتنا محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اتنا کسی اور رسول سے نہیں کرتا ہے آپ قرآن پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہیں یا موسیٰ کہا کہیں یا عیسیٰ کہا کہیں یا نوح کہا کہیں یا یحیٰ کہا کہیں آئیہ زکریہ کہا لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہیں آئیہ الرسول کہا کہیں آئیہ النبی کہا کہیں آئیہ المدسر کہا کہیں آئیہ المزمل کہا یہ الگ الگ صفات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بشیر کہا کہیں مبشر کہا کہیں نظیر کہا کہیں حادی کہا کہیں مذکر کہا اتنے سارے نام کس کے لئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة المدسر و سورة المضمل کی جو آیتیں ہیں یہ دونوں سورتیں ہیں نا اس کا مفہوم آپ پڑھیں گے تفسیر اس کی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشکل حالہ سے گزر رہے تھے نبوت کا تیسرا سال ہے کفار اور مشرقین آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اسلام قبول کرنے والے آپ کے جو صحابہ تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور ابھی آپ کو مکہ میں تیرہ سال لہنا ہے کتنا سال مکہ زندگی ہے تیرہ سال یہ تیسرا سال ہے آپ اس شہر کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتے اور لوگوں کی دعوت کا سلسلہ آپ روک بھی نہیں سکتے اللہ حکم دیتا رہتا تھا آپ برائیے لوگوں کو سمجھائیے سعی بخاری کی تین ہزار دو سو ٹھائیس نمبر کی روایت ہے راوی حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی رک گئی اقرب اس میں ربکل لذی خلق نازل ہوئی اس کے بعد کچھ دیروں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا آپ بڑے غمزدہ تھے بڑے پریشان تھے بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اچانک ایک آواز سنی آسمان کی طرف سے آواز آ رہی تھی میں نے اس آواز کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حیرہ میں آیا تھا دوبارہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا اتر رہا ہے کون سا فرشتہ جبریل علیہ السلام وہی فرشتہ جو غار حیرہ میں آیا تھا دوبارہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا اتر رہا میں اس منظر کو دیکھتی ہوئے گھبرا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گر پڑا اور خوف زدہ ہونے کی حالت میں اپنی بیوی تھی خدیدہ رضی اللہ تعالی انہا وہاں آیا اور یہ کہتے ہوئے ان کے پاس پہنچا زملونی زملونی مجھے کمبل اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو یہ کہتے ہوئے جب میں ان کے پاس پہنچا اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اب آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کے سامنے سارے لوگ مخالف ہیں سارا سماج سارا خاندان چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگ اس کے دشمن ہیں آپ اندر لگائیے کبھی کسی کا سماجی بائیکارٹ کر دیا جائے سارے خاندان اور قبیلے کے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بھی اس کی طرف داری کرنے والا نہ ہو وہ اپنے مسئلے میں پریشان ہو تو کیا کرتا ہے کپڑا اڑھ کر لیٹ جاتا ہے نکلے گا تو چادر اڑھ کر نکلے گا تنہائی میں بیٹھ کر کے اسی چادر کے سہارے اللہ کو یاد کرے گا کہ اللہ دنیا میں میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے یہی حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سارے مخالفین مخالفت پر سارے ظالم ظلم کرنے پر تلے ہوئے تھے آپ کو بھی پریشان کرتے آپ کی دعوت کا انکار کرتے اور آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں کو بھی پریشان کیا کرتے تھے ایسے حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریب ہو جاتے اور اما خطیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں مجھے کنپا لڑھا دو مجھے چادر لڑھا دو اور اسی حالت میں آپ لیٹے رہتے ہیں اللہ رب العالمین محبت بھرے انداز میں وہی نازل فرماتا اور فرماتا اے کپڑے میں لٹے ہوئے کب تک لیٹے رہو گے اس طرح سے کب تک چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے رہو گے اے کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈراؤ اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو اور اپنے رب کے لئے صبر کرو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری بتائی کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے آپنا کام نہیں ہوں گے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی اِنَّا اَرَسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا اے گفارِ مَكَّةِ سُنْلُو ہم نے تمہاری طرف رسول جو بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ ہیں اگر تم دعوت قبول نہیں کروگے شاہدن علیکم کما اَرَسَلْنَا اِلَى فِرَعَوْنَ رَسُولًا جیسے ہم نے فیرون کی طرف موسیٰ کو بھیجا جا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جیسے فیرون نے موسیٰ کی دعوت کا انکار کیا اور تباہ و برباد ہو گیا تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اللہ کی عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے اور کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا یہ باتیں کس نے بیان کی اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی یہ لقب ہے یائیہ المدسر کا یہ لقب ہے یائیہ المزمل کا اے میرے پیارے رسول گھبرائیے نہیں کب تک چادر اڑھ کر کام چلا ہوگے اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی عبادت کرو یائیہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ومنقس منہ قلیلہ اوزد علیہ ورطلی القرآن ترقیلہ عدیرات یا اس سے کمیازادہ جو اللہ کی توفیق ہے آپ پہم اللیلہ کیجئے اور اس کے بعد فرمایا قم اللیلہ اللہ قلیلہ اوزد علیہ ورطلی القرآن ترقیلہ انہا سنلقی علیک قولا سقیلہ ابھی سے آپ گھبرا گئے ابھی تو بہت ساری بھاری باتیں آپ پر میں نازل کرنے والا ہوں سے پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتا تھا دھارس بداتا تھا آپ جس حالت میں ہوتے اسی حالت میں اللہ آپ کو خطاب کر دیتا آپ کمبل اڑے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے کمبل اڑنے والے آپ چادر میں لپتے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے چادر میں لپتے ہوئے یہ محبت کا انداز ہے ہمیں قرآن کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے قرآن کے معانی پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کیا کچھ کیا ہے کتنی ذمہ داریاں اپنے ادا کی اور ہماری ہدایت کے لئے کیسی کسی قربانیہ دیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی ازالنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن